یہ رشتہ کیا کہلاتا ہے میری لائف میں نہیں آتا اور لائف میں نہیں آتا تو سنجیب جی کہاں ملتے ہیں سنجیب جی نہیں ملتے تو میری شادی کیسے ہوتی اور میرا پیارا بیٹا جس نے مجھے اب یہ ویٹی پہنائی ہے وہ کہاں سے آتی یہ رشتہ کیا کہلاتا ہے اس میں میری کاسٹنگ کیسے ہوئی مجھے یہ سیریل کیسے ملا آپ سب نے ریکویسٹ کی کہ میں یہ شیئر کروں تو آج میں شیئر کرنے جا رہی ہوں میری لائف کا اپیٹو مطلب سب سے لمبا چلنے والا سیریل جو کی آئی تینک بینیز بک میں بھی جس کا نام آ چکا ہے اس میں میری کاسٹنگ کیسے ہوئی اور اس کے ساتھ میں اس لیے بھی شیئر کرنا چاہ رہی ہوں کیونکہ میں یہ چیز آپ لوگ کو بتانا چاہتی ہوں اپنے ایکسپیرینسز سے کہ جو بھی سپریم پاور ہے چاہے آپ یونیورس میں بلیف کرتے ہوں جو بھگوان اللہ جیزوس جس میں بھی بلیف کرتے ہوں وہ جو پاور ہے کس طرح سے آپ کی لائف کو ریگولیٹ کرتی ہے کس طرح سے آپ کا ہمیشہ ساتھ دیتی ہے کس طرح سے جو آپ کی ہلپ کے لیے ہمیشہ تایار رہتی ہے اس لیے ہمیشہ اوپر والے پہ بھروسہ رکھئے اور جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے لیٹس بگن ہلو ایبریون میں لاتا سابر وال ہوں اور شکریہ آپ کی مجھے چینل میرے چینل پر آپ کو ملے کا فشن فوڈ فٹنس اور لائف لیکن سبکچ سیمپلیفائید شروع کرنے سے پہلے چھوٹی چیز پرسنل شیئر کرنا چاہتی ہوں آج جب میں ریڈی ہوری تھی تو سمحاؤ میرے اپنی ریگز انگونٹیاں کھی پر رگھی اور نہیں بل رہی تھی اور میرے بیٹے کا پیار نیکھی ہے تچ وڈ تچ وڈ آرہ میں جھتا جھت اپنے کرافٹ کٹ سے میرے لیے یہ انگونٹیاں بنائی پیاری پیاری اور بولا کہ ممہ آپ یہ پہن لو اور جو مدرز ہیں وہ اس چیز سے ریلیٹ کر سکتی ہے بچہ جب پیار سے کچھ بھی ہمارے لیے چھوٹا سا بھی کرتا ہے تو ہمیں کتنی خوشی ملتی ہے لگتا ہے سب کچھ مل گیا تائیکیو آرہ تو یوٹیوبرز والی بات پہلے بول دوں کہ اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگے تو پلیز سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے اپنے فرنس پاملی میں شیئر کیجئے کومنٹ کیجئے بیل آئیکن ضرور آن کیجئے اور آپ مجھے انسٹیگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں بہت سارے لائف سیشنز کے لیے موٹیویشنل سٹاف کے لیے اچھا فرنس میں نے جو کچھ بھی پہنا ہوتا ہے آپ لوگ ہمیشہ پوچھتے ہو کہ میں نے کہاں سے خریدا تو اگر اس ساری کے بانے میں آپ جاننا چاہتے ہیں تو میں لنک اوپر اٹاچ کر رہی ہوں یہ میرے ساری ہال میں سے ہے آپ لوگ دیکھ لیجئے گا ڈسکوشن میں لنکس دیئے ہوئے ہیں اس ویڈیو کے اور ساتھ میں اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے تو یہ میں نے بلکل الگ ڈھنگ سے ساری پہنی ہوئی ہے اس کے ساتھ جو بلاوز ہے بہت ہی ڈریسی طریقے سے بیلت ہے ویسے پہنی ہوئی ہے فیلحال میں نے اپنا یہ جو کروپ ٹاپ تھا اس کے ساتھ پہن لی جس فورا چینج تو فرنس یہ رشتہ کیا کہلاتا ہے میں کاسٹنگ کیسے ہوئی وہ بتانے سے پہلے تھوڑی سی پیچھے کی کہانی بتانا چاہوں گی کہ اس ٹائم میری لائف میں کیا چل رہا تھا اس ٹائم میں گھر ایک سپنا ایک سیریل جو سہارا چانل تھا اس ٹائم پہ وہ کر رہی تھی سنتھیا کا کیاریکٹر کر رہی تھی اور اچانک کیا ہوا ایک دن ہماری جو پروڈیوسر ہیں انہوں نے مجھے گھر پہ بلائیا گھر پہ بلائیا تو میں نے دیکھا ہماری جو مایم اور سر تھے ہزبین وائک دونوں ہی پروڈیوسرز تھے تو بہت سیڈ لگ رہے ہیں بہت ہی اداس لگ رہے ہیں اس میں ہر شایع جی جو ایکٹر ہے ان کے آفزٹ میرا رول تھا مجھے بھی بلائیا انہیں بھی بلائیا تو بس بڑے اداس لگ رہے تھے تو اچانک مطلب سمجھ لیجے سب کچھ سموڈ چل رہا ہے شوٹنگ سموڈ چل رہی ہے اچانک انہوں نے ایسے بلائیا اور بہت اداس لگ رہے تھے تو وہ مجھ سے بولا کہ ہمیں بہت ہی سیڈلی یہ بات تم سے شیئر کرنی پڑ رہی ہے کہ اس سیریل میں تمہارا اور ہرش کا رول وہ ختم ہو رہا ہے تو مجھے تو کچھ سمجھ بھی نہیں آیا میں نے کہا کیا مطلب کیا ہے کہنے لگے چینل نے ایسا بولا ہے کہ اب جو ہے آپ لوگوں کا رول اس میں فنش کر دیا جائے ویڈ ڈیو رسپیکٹو چانل مجھے ریزنز نہیں معلوم یہ کیوں ایسا ہوتا ہے لیکن کئی بار کریٹیو کالز ایسے لیے جاتے ہیں تو ایسا سنتے ہی مجھے کچھ سمجھ بھی نہیں آیا کیونکہ کیا ہوتا ہے فرینز ہمارے سارا جو آگی کی پلاننگ ہوتی ہے ہمارا جو شو چل رہا ہوتا ہے جو ہماری انکم اس میں سے آنے والی ہوتی ہے سب کچھ ویسی ہی پلاننگ ہوتی ہے اور اچانک جب آپ کے ہاتھ سے آپ کی نوکری چھن جائے تو کیسا محسوس ہوتا ہے آپ لوگ یہ بات سمجھ ہی سکتے ہیں تو بس ایسا ہوا لیکن کیونکہ میرا جو ہے میریٹیشن میں میں ریکی میریٹیشن بہت سال سے کرتی ہوں میں بہت پرارتنا کرتی ہوں ان چیزوں میں بہت زیادہ وشواس ہے اس لیے میں نے ہمت بلکل نہیں ہاری تو انہیں بہت افسوس ہو رہا تھا اور ڈریکٹر جو تھے ہمارے انہیں بھی بڑا افسوس ہو رہا تھا کہ آپ لوگ یہ طرح اچھا کرتے ہیں پتہ نہیں کیوں ایسا ڈیسیشن لیا گیا ہے تو میں بس ایک چیز بولی میں نے کہا جو مجھے یہاں تک لے کر آیا ہے وہ مجھے آگے بھی لے کر جائے گا اور میں گھر آئی اور میں نے اپنی ممی سے یہ بات شیئر کی تو میں تھوڑا بھابوک ہو رہی ہوں لیکن کوئی بات نہیں میں پراؤڈ ہوں کہ میں نے بہت ہمت سے کام لیا اس ٹائم پہ تو جو تھا میں نے سوچا کہ میں نے اوپر والے پہ سب چیز چھوڑ دی میں نے کہا میں نے پورے مند سے کام کیا ہے میں نے اس میں کچھ بھی جو ہے اپنی طرف سے غلط نہیں کیا ہے ہونسلی کام کیا ہے تو مجھے اس کا پھل جو ہے وہ ضرور ملے گا تو میں گھر پہ آئی مجھے معلوم تھا میں نے نیا نیا گھر کھریتا تھا اور اس کی امائز بھی جانی تھی ابھی اسی ٹائم پہ لیکن ساتھ میں ایک چیز میری لائف میں آئی اور وہ تھا ساس ورسز بہو ڈانس شو تو وہ ڈانس شو میری ہاتھ میں تھا جس سے میری اچھی انکم سائیڈ میں چل رہے تھی تو مجھے یہ تھا کہ چلو یہ اتنا ٹائم تو نکل جائے گا لیکن کیا ہوتا ہے کہ آپ کا منوبر ٹوٹ جاتا ہے جب اچانک کوئی آپ کو نکال دے یا ختم ہو جائے کوئی چیز تو آپ ایموشنلی بھی تو اٹیچ ہوتے ہو اس سیریل سے میں بہت اٹیچ تھی بہت ہی زیادہ مطلب اس سے جوڑی ہوئی تھی اور آپ کیاریکٹر پلے کر رہے ہوتے تو ایک طریقے سے جی رہ ہوتے ہو وہ کیاریکٹر تو کیا ہوتا ہے ایسا کچھ ہو جائے تو آپ بہت ہی ہل جاتے ہو جگہ سے اسی لئے میں ہمیشہ کہتے ہوئی ہماری انڈسٹری میں آنے کے لیے آپ کو جو ہے نا لوہے کا دل چاہیے بلکل سب چیز فیس کرنے کے لیے اور میں اور میری ممی جو ہے میں اکیلے ہی رہتے تھے مومبائی میں رہتے ہیں مطلب آپ تو میری شادی ہو چکی ہے پوری فیملی ہے تو اس ٹائم پہ ایسا ہوا اور میں پورے بشواس کے ساتھ جو ہے پھر میں نے اپنے اوڈیشن وغیرہ جو آتا تھا دینا شروع کیا آپ بلیب نہیں کریں گے اس کے تیسرے دن وہاں سے نکلنے کے تیسرے دن مجھے کال آیا راجن جی کا گئنے لگے ہم ایک نایش سیریل شروع کرنے جا رہے ہیں اور آپ اس میں کریں گی ینگ مدر کا رول ہے اب کیا تھا اس ٹائم میری مدر کا رول پلے کرنے والی ایج نہیں تھی تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا لیکن ہاتھ میں کام نہیں تھا تو یہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا تو میں نے بولا سر کیسا رول ہے تو کہنے لگے آپ آفس میں آؤ تو ہم آپ کو اچھے سے سمجھا دیتے ہیں پھر جب میں آفس میں گئی تو انہوں نے بڑے اچھے سے سمجھایا کہ کیا ہوتا تھا پہلے زمانے میں جب ینگ شادی ہو جاتی تھی لڑکیوں کی تو جو ماں بیٹی ہوتی تھی بڑی ہوتی تھی جب بچے جلدی ہو جاتے تھے بڑے ہوتے تھے تو بلکل برابر ہی لگتے تھے دونوں تو یہ بات پہ جو سمجھ میں آئی لیکن پھر بھی من میں کئی بار جو تھا تھوڑا سا ڈلیما چل رہا تھا کہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے کہیں ایسا تو نہیں ماں کا رول کرنے کے بعد جو ہے آگے چل کے مجھے رول ہی ملنے بند ہو جائے یا بلکل پوئی ایسے رول ملنے لگے جو کی ایمپورٹن نہ ہو لیکن انہوں نے بولا کہ یہ رول مدر کا مطلب بہت ہی ایمپورٹن رول ہے اور باقی آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کیسے آپ اسے پلے کرو گے تو مطلب اس ٹائم کی جو سیچویشن تھی میری جو پرستیتی تھی اس کو دیکھتے ہوئے میں نے جو ہے ہاں کر دی اور یونیورس پہ بھروسہ رکھا کہ چلو جو آ رہا ہے مطلب یہ اچھا ہی کچھ میرے لیے ہونے والا ہوگا تو کیونکہ کیا ہوا یہاں کرنے سے میں تھوڑی ٹینشن سے مکت ہوئی کہ چلو میرے ہاتھ میں ایک اچھا کام آ گیا ہے سٹاپلس کا شو ہے رول بھی کہہ رہے ہیں بہت ہی اچھا ہے جو انہوں نے مجھے سنایا اس سے لگ رہا تھا پلس پھر لپ ٹیسٹ مگرہ ہوا تو اور خوش ہو گئی کیونکہ اتنے سندر سندر جولری بن کے آئی تھی میرے لیے خاص جو دھاک پر ٹائپس اور نا اچھا پوٹو شوٹ ہوا اور کپڑے بپنے دیکھیں مجھے لگا یہ رول امپورٹنٹ ہے نہیں تو اتنی محنت اس کیاریکٹر پہ جو راجشری کیاریکٹر میں نے کیا تھا اس پہ نہیں کی جاتے تو فرنس میری شوٹنگ شروع ہو گئی میں نے تھوڑے سی ڈلما سے شوٹنگ شروع کی لیکن میں نے جو تھا وہ اپنے من میں جو ہے تھان لی تھی کہ میں اس رول کو بہت اچھے سے کروں گی اچھا جائیے گا نہیں ابھی جو ہے وہ تھوڑی کیسے کاسٹنگ ہوئی مطلب وہ تھوڑا اس کے بارے میں بھی بتاؤں گی کیا کیا ہوتا ہے ہم گو تھروں کرتے ہیں مطلب کیا چیزوں کو ہمیں پار کر کے کاسٹنگ ہماری ہوتی ہے تو جب ہمارا لک ٹیسٹ ہو گیا کپڑے بپڑے آئے پہنے اس کے بعد میرا جو تھا ہمارا ایکٹنگ کا بھی لک ٹیسٹ ہوا کرتا ہے چاہے ہم نے دس سیریل سو سیریل کتنے بھی کر لیا ہوں ہماری انڈسٹری کا کہ یہ پلس پوائنٹ یا مائنس پوائنٹ ہے وہ کیاریکٹر کا جو ہے ضرور لیتے ہیں تو ایک دن جو تھا میں کیاریکٹر کا لک ٹیسٹ دینے گئی بولنے لگے ایک دن اور آپ کا ٹیسٹ ہے ایک دن اور ٹیسٹ ہوا تو من میں یہی دھک دھک لگی بھی تھی کہ پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا چاہا بھی نہیں تھی کہ ہو جائے سمجھ بھی نہیں آرہا تھا ماں کا رول ہے لیکن بس یہی تھا میں نے سوچا کہ چلو دیکھا جائے گا جو ہے جو ہوگا اچھا ہی ہوگا میرے ساتھ کبھی کچھ غلط نہیں ہو سکتا ہے اور میں جو ہے اس رول کو بہت اچھے سے نبھاؤں گی انڈ میں بڑی انٹریسٹنگ چیزیں گھوئی میں آپ کو بتاتی ہوں اس کے بارے میں پھر کیا ہوا کہ فائنلی جب میں نے اسے ہاں کر دی ہماری شروع شروع ہو گئی تو سب کو میرا کام بہت پسند آنے لگا اور میرا جو یہ رول تھا راجشری کا مطلب آج تک بارہ سال ہو گئے ہیں آج تک آپ لوگ یاد کرتے ہیں سوچئے اوپر والے نے ملے کتنا کچھ پلان کر کے رکھا تھا کہاں میں مایوس ہو رہی تھی کہ میرے ہاتھ میں کام نہیں ہے اگر آپ دیکھئے اگر مجھے اس سیریل سے نہیں اچانک ہٹایا جاتا تو کیا تین دن بعد میں یہ سیریل سائن کر سکتی تھی نہیں ساتھ میں دو سیریل ہم لوگ کر نہیں سکتے اگر نہیں ہٹاتے وہ تکلیف مجھے نہیں ملتی تو شاید مجھے یہ جیت بھی نہیں ملتی اور یہ رشتہ کیا کہلاتا ہے میری لائف میں نہیں آتا اور لائف میں نہیں آتا تو سنجیب جی کہاں ملتے سنجیب بھی نہیں ملتے تو میری شادی کیسے ہوتی اور میرا پیارا بیٹا جس نے مجھے اب یہ بیٹی پہنائی ہے کہ وہ کہاں سے آتی اور سب سے انٹریسٹنگ بات یہ ہوئی فرنس اچھا ایک بار پھر کہہ دوں اگر آپ ویڈیو انجوائی کر رہے ہیں اچھا لگ رہا ہے تو پلیز سبسکرائب کیجئے لائک شیئر کومنٹ کیجئے فیشن فوڈ فٹنس لائف ہر طرح کے ویڈیوز جو ہے میں ڈالتی رہتی ہوں اچھا انٹریسٹنگ بات یہ ہوئی کہ کچھ دس دن ہوئے ہوں گے شوٹنگ کرتے ہوئے ہمیں یہ ریشتہ کیا کہلاتا ہے کہ اچھا لگ گھر ایک سپنا سے پھر سے فون آیا مجھے تو میں نے کہا بتائیے مطلب مجھے سمجھ نہیں آیا مجھے لگا شاید باکی کی جو پیمنٹ وگرہ ان کے لیے آیا ہو خلیر کر رہے ہوں گے کہنے لگے چینل چاہتا ہے آپ آپس آجاو سیریل میں اوہ مائ گوڈ امیجن تو میں نے کہا لیکن میں تو ایک شو کر رہی ہوں اور دوسرا شو کر نہیں سکتی کیونکہ بارہ چودہ گھنٹے پندرہ پندرہ گھنٹے نیا شو شروع ہوتا ہے سولہ گھنٹے بھی اٹھارہ گھنٹے بھی ہم لوگ لگاتا ہر کام کرتے ہیں نیا نیا جب شروع ہوتا ہے تو میں نے کہا میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہو یہ شو کر رہی ہوں تو دوسرا شو کرنا مشکل ہے منا بھی کرتے ہیں تو چینل تو پھر میں نے چوہ چینل 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 کہہ رہا ہے آپ آجائے کیسے بھی ہم آجسٹ کریں گے آپ آ جائیں گے مطلب اچانک مجھے لگنے لگا میری تو بڑی امپوٹس پڑ گئی ہے پھر میں نے چوہے بات کی ہمارے جو پروڈیوسر ہے راتی جیو اسے تو ہی سی ویری نائس تو انہوں نے چوہے مان لیا انہوں نے کہا چلیے کوئی بات نہیں I don't think so اس میں ہم لوگ کو کسی کو چانل کو پرابلم ہوگی اگر آپ یہاں پہلے پورا ٹائم اپنا دیتی رہے نقصان نہیں ہوں ہمارے سیریل کو تو آپ کر لیجے تو میں نے ان لوگوں سے بولا کہ بھائی میں تو رات کو دس ایک بجے فری ہوتی ہوں گیارہ بجے فری ہوتی ہوں آپ چاہو تو میں اس ٹائم آ سکتی ہوں جتنا کام ہو پائے گا دو تین گھنٹے کا کر کے چلی جاؤں گی مان گئے ماجن مان گئے اور وہ بھی پوری پیمنٹ دینے پہ مان گئے مطلب ایسا بھی نہیں تھا کہ دو تین گھنٹوں کی پیمنٹ ہوگی پل پیمنٹ میں مان گئے اور اس کے بعد میں نے دونوں سیریل کی ساتھ میں جو ہے شوٹنگ شروع کر دی حالانکہ میں وہاں دو ہی گھنٹے کئی بھی رات میں جا کے دیتی تھی تھوڑی ایکسرا مہنت مجھے کرنی ہی پڑتی تھی لیکن مہنت سے تو کبھی میں پیچھے ہٹی رہی ہوں مان گئے اور جو ہے میں یہ بھی شوٹنگ کر رہی ہوں اور وہ بھی شوٹنگ کر رہی ہوں مطلب پھر سے وہ ہوتا ہے کہ اچھے دن واپس آگے ہیں میرے اور آپ یہ بات سوچئے لیکن کہ وہ دس دن کے لیے کے اندر جو کچھ بھی میرے ساتھ ہوا مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے میرے لیے پلان کر کے رکھا ہوا ہے جیسے پلان کر کے رکھا ہوا ہے کہ آپ یہاں سے ہٹو گے پھر ایسا ہوگا پھر واپس بلا لیا جائے گا تو ان چیزوں سے میرا وشواس جو ہماری سپریم پاور ہے جس یور یونیوورس ہے اس میں اور اور زیادہ بڑھ گیا اور آج تک اپنی لائف میں اسی منطرہ پہ چلاتی ہوں اس لیے آپ سے بھی کہوں گی ایک بار پھر سے لوگ ڈاؤن جیسا ماحول ہے اپنا کام اگر آپ آنسٹلی کر رہے ہیں پورے من سے کر رہے ہیں تو کبھی کچھ غلط نہیں ہوگا اور جو ہوگا وہ اچھے کیلئے ہی ہوگا love you all thank you for watching